اسلام علیکم کیا لے گائز آج میں آپ کے لئے دلچسپو عجیب کہانی لکھا ہوں جو کہ ایک سچا واقع ہے جہاز کا سفر عمومن زندگی بھر یاد رہت ہے کیونکہ بادنوں کے درمیان خود کو محسوس کرنے کا الگ ہی مزہ ہے تیارہ اڑان بھڑنے سے لے کر لینڈ کرنے تک ہر منظر دل و دماغ میں مفوض ہو جاتا ہے مگر جب آپ کی فلیٹ وقت پر لینڈ نہ ہو اور جائے وقوعہ پر پہنچنے کی بجائے کہیں اور لینڈ ہو جائے تو ڈر بھی لگے گا خوف بھی آئے گا لیکن انتظامیہ کی جانب سے موتی فلیٹس کی روانگی میں ایک قیام کے بعد دوسری جگہ پہنچ جائیں تو دل کو اتمنان ہوتا ہے اور سکون بھی مل جاتا ہے مگر کچھ سالوں پہلے ایسا حیران کن واقعہ پیش آیا کہ دنیا بھر کے تمام ائرکرافٹس مائرین سی اے حکام اور لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا آخر کیا ہوگا ایسا کیا ہوا کہ سینتیس سال کے بعد تیارہ پر اسرار طور پر لینڈ ہوا مگر دوبارہ کہیں فضاء میں غائب ہو گیا ویب سائٹ ڈائیوو پیڈیا کے مطابق انیس سے بانوے میں ایک تیارہ جنوبی امریکہ وینزیلا کے ائرپورٹ کے حدود میں اچانک نمودہ روا جس کی کسی بھی ریڈار پر نقل و حرکت نظر نہیں آ رہی تھی مگر ائرپورٹ کے کنٹرول روم نے تیارہ کے پائلٹ سے رابطہ کیا تو تیارہ کے پائلٹ نے سوال کیا ہم کہاں ہیں کنٹرول روم کے منتظمین نے جواب دیا کہ آپ اس وقت وینزیلا کے ائرپورٹ کے حدود میں ہیں جس پر پائلٹ کے طرف سے گہری خموشی چھا گئی کنٹرول روم نے دوبارہ رابطے کرنے کی کوشش کی اور پوچھا کہ آپ نے کہاں سے اڑان بڑھ دی میں نے فلائنڈ نیو یارک ائرپورٹ سے میامی کے لئے اڑان بڑھ دی اور میرے ساتھ عملے کے چار افراد سمیس ستاون مسافر موجود ہیں مجھے نہیں معلوم کیا کہ سمٹ کب کہاں کیسے اور کس وقت تبدیل ہو گئی جس پر کنٹرول روم نے پوچھا کہ کس طریق کو لینڈ ہونا تھا آپ نے تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکے آپ کا رابطہ متعلقہ جگہ کروا سکے اس کے بعد پائلٹ کی جانے سے دی جانے والے جواب نے دنیا کو حیران کر کر رہ دیا پائلٹ نے بتایا کہ ہمیں دو جولائی کو نو بج کر پچاس من پر میامی ائرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا جس پر کنٹرول روم میں لمبی خموشی تاری ہو گئی اور ریکارڈ معلوم کرنے کے بعد انتظام میں نے پوچھا کہ آپ کی فلائٹ کی معلومات تو میامی کے شلول میں مجود نہیں ہے آپ تر ایک دوبارہ بتائیں جس پر تیارے کے پائلٹ کے ساتھ ایک دوسرا پائلٹ جمی تھا اس نے بتایا کہ ہم نے ایک جولائی انیس سو پچپن کو سفر شروع کیا تھا اور ہمیں دو جولائی انیس سو پچپن کو نو بج کر پچاس من پر پہنچنا تھا لیکن ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہمارا رابطہ کب کنٹرول روم سے ختم ہو اور ہم یوں بھٹک گئے چونکہ تیارہ وینیزیلہ کے قریب تھا ائرپورٹ کے لینڈنگ ہونے والی تھی تو کنٹرول روم میں موجود ایک ملازم نے کہا کہ آپ باخیرت لینڈنگ کر لیں ہم آپ کی بھرپور مدد کر کے آپ کو جائے وقوع پر پہنچا دیں گے مگر شاید آپ کو تاریخ اور وقت کو لے کر کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے کیونکہ یہ اکتوبر انیس سو بانوے چل رہا ہے اور آپ وینیزیلہ کے حدود میں میں لینڈنگ کر رہے ہیں جس کی جواب میں پائلٹ کی خوف زدہ آواز سنائے دی اوہ میرے خدایہ کنٹرول روم کے مطابق پائلٹ نے واضح طور پر تھنڈی آئیں بھری تاہم اور کوئی بات نہیں کی تیارے کو نہیت مہارت سے رنوے پر اتار دیا گیا اس دوران پائلٹ اپنے کوز پائلٹ سے کہتا ہے اوہ جیم یہ سب کیا ہو رہا ہے یقینہ کچھ بہت غلط ہوئے اس دوران پائلٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اتمنان رکھیں آپ کی مدد کی جائے گی جس کے جواب میں پائلٹ نے کہا مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اور تیارہ لینڈ کریو کی گاڑیاں جہاز کی طرف بڑھنے لگیں لیکن پائلٹ نے چیک کر کہا ہمارے قریب مطانہ ہم جا رہے ہیں لینڈ کریو کے مطابق تیارے کے پائلٹ نے کوکپٹ کی کھڑکی کھول کر انہیں ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا اشارہ کیا کریو کے بیانات کے مطابق پائلٹ کے ہاتھ میں کوئی فائل پکڑی تھی اور تیارے کے مسافروں کے خوفزدہ تیارے کھڑکیوں سے چٹکے ہوئے تھے اور تیارے تیزے سے اڑان بڑی اور پاتھوں میں گائب ہو گیا اس تمام کاروائی کا ریڈارز پر کوئی ریکارڈ موجود نے لیکن کنٹرول روم اور لینڈ کریو کے عملے سے روابی تھی تیارے کی گمشودگی دوبارہ ملنے اور ایک بار پھر گائب ہونا اس کے علاوہ 1955 کا کلینڈر تھا جو کہ کھڑکٹ کی کھڑکی سے پائلٹ کے ہاتھ سے گر گیا تھا شاید یہ دو وائد ثبوت ہیں جو اس واقعے کی حقیقت بیان کرتے ہیں اس تیارے کا آج تک دوبارہ کوئی پتہ نہیں چل سکا جولائی 1955 کو فلائڈ نمبر 914 نے نیو یارک ائرپورٹ سے میامی کے لئے پرواز کی تاہم پرواز سے کچھ دیر بعد تیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا تھا اور تمام روابط ختم ہو گئے تھے تمام طرح تحقیقات کے بعد اس تیارے کو لا پتہ قرار دیتے ہوئے انتظامی کے جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یقینی طور پر تیارہ کئی گر کر تباہ ہو گیا ہے جس کا کوئی سراغ نہ مل سکا ہو سکتا ہے کہ تمام املا اور مسافر جہاں باقع ہو گئے ہوں اور فضائی طرح میں ایک جہاز ہمیشہ کے لئے لا پتہ قرار دی دی گیا تھا لیکن اچانک اسی فلائٹ نمبر 914 نے سینٹس سال بعد اپنے عملے اور 57 مسافروں سمیت جو کہ زندہ و سلامت تھے وینیزیلو ایرپورٹ پر اپنے ہونے کا ناقابل تردیش ثبوت چھوڑا جو کہ فضائی طریق میں ناقابل یقین اور حیرت انگیز واقع ہے جس کو آج تک سمجھا نہیں جا سکا اس طرح کی اور دلچسپ و عجیب واقعات سننے کے لئے ہمارے چینل کو سب قرائے بھی کیجئے